اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کے ویڈیا کے لیے صرف ایک ہی خبر ہے کہ طالبان نے کس طریقے سے پورے اخوانستان کو اپنے قبضہ میں لے لیے اسی طرح آج ہم نے بھی اپنے سٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو بلایا ہے ایک ایسے مجاہد کو بلایا ہے جس نے نہ صرف اخوانستان میں ایک جنگ میں حصہ لیا بلکہ بہت سارے واقعات کے وہ اینی شاید بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکرام بخاری صاحب اسلام علیکم اکرام بخاری صاحب پہلے تو بہت تھوڑا سا آپ کا مختصر سات تفسرہ چاہوں گا کہ یہ جو ابھی کابل کو فتح کرنے کے ساتھ ہی پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا طالبان نے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے جو اسلام کو ایک کہلے کے قوتوں نے جکڑ رکھا تھا اس جکڑ سے نکالنے کے لیے اللہ نے احتمام کیا امت کی جو ہے وہ بڑی رسوائی ہو رہی تھی ہر جگہ پہ اس عظیم اور مبارک فتح کی وجہ سے امت دوبارہ جاگی ہے اور محسوس ہوا ہے پوری دنیا کو کہ روح محمدی بیدار ہوئی ہے ان میں اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب ریشیہ نے وہاں پہ مداخلت کی اور قبضہ کر لیا افغانستان پہ تو آپ پھر ایک صافی کی احسیت سے پہلے وہاں پہ گئے لیکن آپ کی جوانی تھی اس وقت اب بھی معاشرہ جوان ہے لیکن اس وقت آپ بہت جوان تھے اور آپ کے خون نے جوش مارا اور جذبہ ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے بقاعدہ اس جہاد میں حصہ لیا تو ہمیں بتائیں کہ وہ جہاد کیا تھا اور آپ کی شمولیت کیسی تھی یہ بہت ہی میری زندگی کا ایک یادگار سنہری دور ہے میں صحافت کا بڑا شوق تھا اور اس زمانے میں میں سوچتا تھا کہ یہ صحافت بلکل ایسی چیز ہے جیسے اللہ پاک اوپر سے اپنی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبریل کے ذریعے بھیجوائے کرتے فرشتوں کے ذریعے بھیجوائے کرتے اور نیکی کے پیغام اور ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے گمراہی سے بچانے کے لیے تو میں صحافت میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ میں نے بھی جو کچھ دیکھا ہے سیکھا ہے اس کی روشنی میں اپنی صلحیت اور قابلیت کے مطابق لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے حق اور سچ کا تو میں صحافت میں آیا اس زمانے میں یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے طبقات جو ہیں وہ جنم لے چکے تھے لیبرلز اور سوشلسٹ اور کیمونسٹ اور مختلف عدوار چل رہے تھے اور لوگوں میں بحثیں ہوتی تھیں اور سارے کے سارے اسلام کی اگینسٹ یعنی اسلام سے معورہ کسی اور چیز کی بات کیا کرتے تھے تو میں بہت کرتا تھا تو اسی دوران جبکہ یہ جنگ جاری تھی ہمارے ملک کے اندر نظریاتی سطح پہ اسکول کالجز و انیورسٹریز میں محلے ٹولوں میں گلیوں میں دفاتر میں تو یہ افغانستان والا واقعہ ہو گیا اور چونکہ افغانستان ایک ایسی سرزمینی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی براہ راست اور بلواسطہ پیشنگوئیاں موجود ہیں علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں بہت ہی لا جواب قسم کی شاعری کی ہے روح گرما دینے والی تو آمنے وہ ساری ہماری نظر سے گزری ہوئی تھی اور ہم افغانستان کو جو ایک اور نظر سے دیکھا کرتے تھے تو اسی وقت یہ ہوا کہ افغانستان جو ایک اوپرتا وہ ملک تھا اسلام کے حوالے سے اپنے کلچر اور تہذیب کے حوالے سے تو اس پہ رشنی الغار ہو گئی اور رشنی الغار سے قبل یہ جو ہمارے یہاں بحثیں لیبرلز کی اور سیکلرز کی چل رہی ہیں یہ بحثیں وہاں چل رہی تھیں اور قابل یونیورسٹی کے ہم کس سے سنا کرتے تھے جو ہمارے دوست ادھر سے آیا کرتے تھے ہم ان سے سنا کرتے تھے کہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی بحثیں ہوتی تھیں ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت کے معاملات تھے تو جب وہ جنگ شروع ہو گئی تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر وہاں پہ وار زون میں ریپورٹنگ کروں تو ہم نے یہاں پر بندوبست کیا کچھ دوستوں کے تعاون سے اور افغانستان چلے گئے بڑی مشہور شخصیت کافی سارے لوگوں نے جانتے ہیں بشارت باسی شہید عزال کشمیر کے ہمارے ایک ساتھی تھے صحافی تھے بڑے ہی دبنگ دلیر قسم کے آدمی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے انتظامات انہوں نے ہی کروائے اور ہم وہاں چلے گئے وہاں جا کر ہم نے کچھ دن تو مجاہدین کے ساتھ حضب الاسلامی کے مجاہدین جو حضب الاسلامی کے ان کے ساتھ ہم نے ادھر ادھر جنگی میدانوں میں جا کے ریپورٹنگ کی حالات و واقعات کو دیکھیں تصویریں بنائیں اور اس زمانے میں ظاہر اتنی جدید سہولیات تو نہیں تھی زیادہ تر کام ہم آ کر لکھا کرتے تھے واپس جب اپنی کچھار میں آتے تھے کسی ٹھکانے میں تو ہم اس کو لکھ لیا کرتے تھے محبتی ہے چراغ کی روشنی میں تو لیکن ہم لکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں وہ ریپورٹنگ لکھا کرتا تھا تو میں لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کامتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ لکھنا کافی نہیں ہے اگر اللہ نے ہاتھوں میں صلاحیت دی ہے تو تمہیں اس مبارک جنگ کا حصہ بننا چاہیے تو بلکہ ہمارے جو وہاں پہ کمانڈرز تھے افغانستان کے انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جس کام کے لیے آئے آپ دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہم جہاد کس طرح کر رہے ہیں تو آپ لوگ جنگ میں حصہ نہ لیں لیکن میں نے کہا کہ بھائی میں کم سے کم علامتی طور پر ہی مجھے جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیجئے تاکہ میں یہ کل کلیم کر سکوں اپنے رب کے سامنے کہ اللہ میرے سامنے ایک جہاد جاری تھا میں نے اس میں بنفس نفیس حصہ لیا تو یہ ریپورٹنگ سے بات نہیں بنے گی تو پھر وہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لیے آپ کو پہلے ٹریننگ لینی پڑے گی تو میں نے چونکہ یہاں پاکستان میں ان سی سی کی ٹریننگ اسٹوڈنٹ کے دور میں لی ہوئی تھی میں بندوں کو غیرہ چلانا جانتا تھا اور اس کے علاوہ مجھے وہ فوجی پریوٹ شریڈ یہ وہ ساری چونکہ اسکاوٹنگ بھی میں نے کی تھی تو مجھے اس ٹریننگ میں کوئی بہت زیادہ دقت پیش نہیں آئی اور میں نے وہ ٹریننگ لی کوئی بیس پچیس دن کی وہ ٹریننگ لیا اور اس کے دوران انہوں نے میرا امتحان لیا اور انہوں نے میرا اسٹیمنہ اور میرے کانفیڈنس کو محسوس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب جو بھی ہمارا اگلا محاذ ہوگا اس میں اگر ہمیں مجاہدین کی تشکیل ہوئی تو ہم اس میں آپ کی بھی تشکیل کریں گے تو میں نے ان کو بالکل اجازت دے دی میں ریپورٹنگ بھی ساتھ کرتا رہا لیکن ساتھ میں نے اپنی بندوق بھی اٹھا رکھی تھی اور مجاہدین کی خدمت کے لیے جو کر سکتا تھا میں کرتا تھا ان کے ساتھ اور میں نے وہاں پہ ماشاءاللہ کافی سارا ٹائم گزارا اور میں نے اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم یہ سوچتے ہیں روٹی روزی کے چکر میں رہتے ہیں معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں اور خوف بھی یہی ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی جی میں کہتا ہوں کہ اس افغانستان کی فتح کے سب سے زیادہ سمرات جو ہیں یہ پاکستان کو یہ حاصل ہوں گے کیونکہ یہ تجارت کے لیے ایک محفوظ ترین خطہ بھی بن جائے گا اور ایک محفوظ راستہ بھی بن جائے گا پوری دنیا کے لیے پوری دنیا میں چیزوں کی شدید قلت ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے جو بھی زیر زمین مادنیات اور وسائل ہیں لوگ نکال کر ان کو یوز کر چکے ہیں حتیٰ کہ ہمارے عرب بھی اپنے خزانے خالی کر چکے ہیں اب یہ جو ہمارے والا ایریا ہے وسط ایشیا کا علاقہ اور پاکستان ایران افغانستان اس علاقے میں اللہ تعالی نے بہت خزانے چھپائیں اور اس علاقے کو بدمنی کا شکار رکھا بھی اسی وجہ سے جاتا تھا کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم خوشحال ہو جائے گی تو پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہوگا اور اسلام کے نظام سے لڑائی ہے ہمیں کوئی نہیں رکھتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں وہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں ہم آپ کو سونے اور چاندی کی مسجدیں بنا کے دے دیتے ہیں آپ درباروں مزاروں پہ جاتے رہے ہم آپ کی لنگر سٹارٹ کر دیتے ہیں سارے کام کرتے رہے آپ حج پہ جائیں ہر سال جائیں ہر سال چار چار عمرے کریں ہمیں کوئی غرض نہیں آپ کی لیکن آپ اسلامی نظام اور نظام عالم کو بدلنے کی بات نہ کریں جب آپ اپنے سیاسی پہلو پر جائیں گے اللہ کی سیاست کی بات کریں گے تو ہم آپ کو ماریں گے یہ سارا جگڑا ہے ہمارے ہیں ابھی لیبرلز اور نظریاتیوں کے اصل جگڑا یہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان میں آمن سے اس پورے خطے میں خوشحالی آئے گی جس سے پورے اسلامی بلوک میں خوشحالی آئے گی اور اگر پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی مل گئی تو پاکستان پوری دنیا میں لیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اسباب والا ملک ہے بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ جو افغان کی جنگ تھی جو جس کے ساتھ طالبان تھے اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا اس کے پیچھے فورس کیا تھی جس کی وجہ سے یہ کامیابی بھی حاصل ہوئی اور لوگوں کے حصلے بھی بلند رہے افغانستان کا جو معاشرہ ہے نا جی وہ ایک خالص اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر عورت اور مرد کی حدود تہہ ہیں اور وہ ان حدود کو قراس نہیں کرتے میں کہتا ہوں افغانستان کی رشیہ کے خلاف جنگ تھی یا بھی پوری عالم کفر کے خلاف یہ جو جنگ تھی اس کی اصل جو پشتی بان ہے وہ افغان عورت ہے میں آپ کو اپنا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ افغان عورتوں نے اپنے بچے کس طرح شہید کی ہمارے ہیں تو ایک بچے کو کچھ ہو جائے تو چار دن ماں گھر سے بار نہیں نکالتی کیونکہ ہم نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا میں ایک جگہ جہاد کے دوران جب ہم افغان فوجی اور رشن فوجی ہماری پیچھے تھے ہم ایک گاؤں میں گھوز گئے کابل کے گرد و نواہ میں ایک گاؤں تھا ہم اس گاؤں میں چلے گئے اور ایک گھر میں ہم نے دستک دی اور ہم نے کہا پتہ نہیں اندر سے نکلنے والا ہم سے تعاون کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن اندر سے ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور اس نے ہمیں دیکھتا ہی کہا مجاہدین ہم نے کہا ہاں اس نے کہا آپ اندر آجیں فوراں ہم ان کے گھر کے اندر چلے گئے اندر ایک خاتون تھی جو اس لڑکی کی ماں تھی اس نے ہمیں دیکھتا ہی کہا کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں آپ بیٹھیں اور بچی کو کہیں کہ کھانے والے پانی کا انتظام کرو ہم نے اس خاتون کا انٹرویو لیا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے چار بچے شہید ہو چکے ہیں اور پانچوہ بچہ اس نے ابھی ہمارے آنے سے کچھ در پہلے باہر نکالا ہے کہ وہ مجاہدین کے ساتھ جائے اور لڑے تو یہ جانتے ہوئے ہر افغان گھر اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا کہ اگر انہوں نے کسی مجاہد کو اپنے گھر میں پناہ دی یا گلاس پانی بھی پلایا تو جو افغان فوجی آئیں گے سرکاری ببرک کارمل انتظامیہ کے یا ریشن فوجی آئیں گے وہ ہم سب کو نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ ہمیں بڑا برا ٹارچر کریں گے لیکن ان عورتوں نے یہ حمد کی ہمیں وہاں سے نہ صرف کھلایا پلایا نماز پڑھنے کا موقع دیا وضوع کرایا اور اس کے بعد ہمیں کچھ کام کی باتیں بتائیں کہ اس گاؤں سے نکلنے کے لیے محفوظ رستے کون سے ہیں اور وہ جو چھوٹی سی بچی تھی جو ہمارے پٹاکا چلے تو ہماری بچییں ڈر جاتی ہیں وہ چھوٹی سی بچی بم اور باروت کے بیچ میں ہمیں گزار کر اس جنگل میں سے لے جا کے اس نے ہمیں ایک ایسے نالے کے پاس چھوڑ دیا کہ وہاں سے محفوظ اپنی منزل تک نکل جاتے اور یہ سب کام رات کے وقت ہوا تو میں سمجھتا ہوں افغان جنگ کے پیچھے اس کی ہماری افغان ماں بہن اس کا اصل کردار ہے جس نے ایک صحیح جو امہات المومنین تھی اور جو خواتین اصحاب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی ان کا جو رول ہے وہ رول مارڈل کیا اور وہ تو میں سمجھتا ہوں افغانستان میں جو یہ ہے یہ انشاءاللہ یہ برتری یہ پاکستان تک آئے گی اور پاکستان میں بھی جو گھر کا انسٹیوشن ہے وہ دوبارہ سے بحال ہوگا اور ہماری ماں جو ہیں وہ پھر واقعی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے خود کو اور اپنے بچوں کو کوئی ایسا ایمان فروز واقعہ جس نے آپ کو دنگ کر دیا ہو مسلمان کے لیے وہ زیادہ احران کن یا پریشان کن بات نہیں ہوتی مجاہد کے لیے زیادہ احران کن پریشان کن بات نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کیسے کیسے کرتا ہے تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو سنائیے ایسے لا تعداد واقعات ہیں لیکن میں ایک خاص بات بتاؤں کہ میدان جہاد میں یعنی جنگ کے میدان میں جہاں آپ کو یقینی موت کا پتہ ہو کہ موت کسی بھی لمحے آپ کو چھو سکتی ہے وہاں پر جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل سے اللہ خوف دور کر دیتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں وہاں پر اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ہمیں گولی لگ جائے گی ہم زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ یار بے شک گولی مجھے لگ جائے میرے ساتھی گونا لگے یہ واپس جائے تو جو ہمارے دلوں کی کیفیت تھی وہ اس میدان جنگ میں وہ اتنی میں کہوں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ میری طبیعت ہر وقت ہشاش بشاش رہتی تھی تو یہ سب سے بڑی بات یہ میں آج یہاں ہوں زندگی کی دور میں شریک ہوں ما شاء اللہ ایک اللہ تعالیٰ کا دلوں میں کوئی روب نہیں ہوتا حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے جن سے مقابلہ تھا یعنی ظاہر ہے میں نے چونکہ عملی میدان میں حصہ لیا ہمارے پاس بہت ہی عارضی قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے بام ہوتے تھے بڑی کمزور قسم کی بندوق اور بہت ہی محدود سطح میں گولیاں کھانے پینے کی خوراک نہ ہونے کے برابر تو اس اور مد مقابل جو قوت ہوتی تھی ہمیں ان کے پتہ تو ان کے گنشپ ہیلیکاپٹر بھی ان کی سپورٹ کے لیے آتے ہیں ٹینک بھی ان کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں بکتر گاڑیوں کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں وہ اپنے چھاتا بردار وہاں اتار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رشیان فوجی تھے ان کی یہ صلاحیتیں تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ انہیں پہاڑ کی چوٹی پر ہیلیکاپٹر سے اتارا جاتا تھا جہاں تک ہماری گولی نہیں پہنچتی تھی اور اس چوٹی پر وہ اترنے کے اگلے دس منٹ بعد وہ نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے یا اگر ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوں تو وہ نیچے دامن میں اگر ہیلیکاپٹر سے انہوں نے اپنے فوجی اتارے ہیں تو وہ بہت ہی قلیل وقفے میں وہ اتنے ٹرینٹس ہیں کہ وہ اوپر چوٹی پہ پہنچ جاتے تھے مقابلے کے لیے تو سپیڈ کی ایک جنگ تھی تو ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ تھی ورنہ ہم ان کا مقابلہ کرنے ہیں ہم ایک اور سو کا مقابلہ تھا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ اگر ہم کسی مہاج پر سے ہمارے پر مجاہدین کی کمی ہے اور صرف چار مجاہدین کو تشکیل دیا گیا ہے تو ہم چار کی اللہ نے ایسی تائید کی کہ ہم چار نہیں چار ہزار کے برابر تھے ہم نے اگر گولی غلطی سے نشانے سے ہٹ کر بھی چلائی ہے تو اللہ پاک نے اس گولی کو راستے میں موڑا ہے اور وہ جا کے ٹھیک ٹارگٹ پر لگی ہے میں خود اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں کہ ہم ایک پہاڑ صوبہ پکتیہ میں میں ایک پہاڑ پر ہم تشکیل تھے اور نیچے سے کانوائی گزر رہا تھا جو کہ رشیہ کا کانوائی تھا اور افغان فوجی اس کو ریسکیو کر کے لے کے جارے تھے کسی جگہ سے تو ہمیں یہ تھا کہ اس کو پہنچنے دینا کیونکہ یہ اکومک اگر اس جگہ پہنچ جاتی تو ہمارے مجاہدین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تو ہمیں کہا گیا کہ ان ٹینکوں کو روکنا ہے ان ٹرکوں کو روکنا ہے اس کانوائی کو تو ہم پہاڑ کے اوپر تھے تو مجھے ایک وقت آیا ایسا آیا کہ مجھے راکٹ لانچر دیا گیا کہ آپ یہ راکٹ لانچر چلائیں تو راکٹ لانچر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب وہ چلاتے ہیں تو اس کا پیچھے بہت بڑا شولہ نکلتا ہے اور اگر پیچھے کوئی رکاوٹ ہو تو وہ شولہ اسے ٹکرا کے واپس آ کے آپ کو لگ سکتا ہے اور آپ اس سے مر بھی سکتے ہیں تو وہ پچیس تیس سے زیادہ گولے ایک ہی لڑائی میں وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھٹ جاتا ہے اس کا جو لانچر ہوتا ہے وہ پلاسٹک اوپر چڑھا ہوتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے تو میں نے یہ میں آپ کو گواہی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ جب دیا گیا تو اس سے پہلے بھی اس میں سے کوئی تقریباً بیس پچیس گولے فائر کیے جا چکے تھے اور پھر مجھے دیا گیا اور میں نے کم سے کم سو سے اوپر گولے اس سے فائر کی ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں چونکہ نشانے باز نہیں تھا راکٹ لانچر کی مجھے تربیت نہیں تھی لہذا لیکن جوش میں میں نے کہا میں نے یہ کرنا اگر ایک مجاہد کی ضرورت ہے تو میرا نشانہ اگر بالکل سامنے ہے اور میرا ہاتھ چوک گیا اور نشانے سے کوئی دو سو تین سو گرس کے فاصلے پر وہ میرا اس کا خطہ ہو گیا تو وہ خطہ نہیں ہوتا تھا وہ فرشتے اس کو یقین کریں اس کو موڑ کر واپس اسی ٹارگٹ پر لے کر چلے جاتے تھے میں اگر دائیں طرف بھی گولی چلا دوں اور جانا اس نے سامنے ہو تو وہ گھوم کر سامنے چلی جاتی تھی تو ہم نے اس طریقے سے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اندھا دون بھی فائر کرتے تھے تو ٹھیک دشمن کو جا کے لگتی تھی گولیاں تو مجھے وہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت وہ جو اتری تھی ہے اللہ کی طرف سے جب آپ نے کنکریاں اٹھا کر مشرقین پر پھینکی تھی تو اللہ نے کہا تا قرآن میں کہ یہ جب تم نے کنکریاں پھینکی ہیں تو تم نے نہیں پھینکی یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں وہاں پر بھی میں نے اس کا عامری سبور دیکھا کہ آپ نشانہ آپ کا نہیں ہے لیکن آپ جو گولی چلا رہے ہیں اسی طرح نشانے پر جا کر رہے ہیں بخاری صاحب ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک نام لیا تھا بشارت عباسی صاحب کا ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے ہمارے ناظرین کو ذرا وہ بتائیے گا کہ وہ کیا واقعہ تھا اور وہ کیسے شخص تھے یہ ہمارے پاکستان کے سینئر صحافیوں سب کو پتا ہے پنڈی اسلامباد کے صحافیوں کو تو خاص طور پر پتا ہے کہ وہ اسیمبلی کی پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ بھی کیا کرتے تھے تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ محترم مرہوم و مغفور خان عبدالولی خان صاحب اس اسیمبلی میں ہوتے تھے اور وہ کوئی ایسے خطاب کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے حوالے سے کچھ مناسب نہیں تھی جیسے ہمارے آج کل بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں تو بشارت عباسی صاحب اوپر پریس گیلری میں بیٹھے تھے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اوپر سے اس کو جو ہے نا لانتان شروع کر دی اور بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا تو یہ ہمارے اسلامباد پریڈی کے صحافیوں کو پتا ہے تو بڑے دبنگ اور دلیر آدمی تھے اور بڑی ہی اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ اور عقل دے رکھی تھی اور جس بات پر ان کا ذہن ٹھہر جاتا تھا کہ یہ صحیح ہے تو پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے تھے تو افغانستان میں بھی ہم نے ان کے بہت سے جہور دیکھے ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے ساتھیوں کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہیں اور ہمارے دل کلیجے مو کو آ رہے ہیں تو اس وقت وہ ہمیں حوصلہ دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سارے دیکھو کتنے پرسکون ہیں ان کے چیروں پر دیکھو کتنا سکون مرنے کے بعد بھی تو اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر اگر ہم دو بندے بھی ہوتے تھے تو ہم اپنے آپ کو دو سو سمجھ کر آگے بڑھ جاتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے تو بڑے دلیر آدمی تھے اچھا بخاری صاحب ایک مجاہد ہوتا ہے جو ایک غازی ہوتا ہے اس کے اندر جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی اور وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ گولی اگر ہم کسی طرف لگ جاتی تھی تو نشانہ اگر چوب بھی جاتا تھا لیکن وہ ٹارگٹ کو جا کے چھوٹی تھی اور جب آپ گولے پھینکتے تھے وہ بھی اپنے ٹارگٹ تک پہنچے تھے یہ مجاہد تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی ایک عام بندہ اور بہت سارے جو دوسرے ممالک میں رہنے والے دھانشوار ہیں تینک ٹینکس ہیں وہ اب بھی سوچتے ہیں وہ انگوشتے بندندہ ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ کھیڑیاں پینے ہوئے ہیں شلواریں انہوں نے ٹنگی ہوئی ہیں اور ان کے نہ ہیلمٹ ہیں نہ ان کی ایسی ٹریننگ ہے اور وہ پہاڑوں پہ ہیلیکپٹر سے مقابلے میں آگئے ٹینکیں آگئے آگئے بکتر بند گاڑیوں کے آگئے آگئے اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ تین ساڑھے تین لاکھ جو ٹرین فوج ہے جن کے پاس وردیاں اچھی ہیں جن کے شوز اچھے ہیں جن کے پاس نائٹ گوگلز ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور مٹھی بھر لوگوں نے پچھتہ ہزار نے اس کو ان کو بالکل سمجھیں کہ نیستو نابود کر دیا تو وہ کیا ایسی خاص چیز ہے جذبہ ایمانی تو ہے ہی جس کو آپ ذرا تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے سب سے ضروری بات ہی یہی ہے اور ہمارے یہ اس چیز کے اوپر ڈیویٹ نہیں ہوتی آج کل تو بالکل نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ دنیا ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے انسان کو عقل شعور فہم دے کر لیکن ساتھ ہی انسان کے اندر کچھ جبلتیں بھی دی ہیں وہ جبلتیں اس کو برائی پر آمادہ کرتی ہیں وہ جبلتیں اس انسان کی کمزوری ہیں اور اللہ تعالی نے ایک ڈیریکشن دے کر بھیجی ہے جس کے راستے میں کھائی بھی ہے دلدل بھی ہے سنگلاخ چٹانے بھی ہیں ارد گرد متاثر کرنے والی چیزیں بھی اور آپ نے ان میں سے گزر کر جانا ہے تو آپ کے پاس تقوی اور اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ آپ کی کھڑاویں ہیں وہ آپ کی زیرہ ہے جس کو پہن کر اگر آپ ان پتھروں پر چل کر ادھر گزر جاتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ بیسک فیکٹ جو ہے جو عقیدہ ہے آپ کے انسان مسلمان کا رائے ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہے تو جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا قرآن پاک کو نہیں سمجھا بھلے وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم بھی انہیں مسلمان کہیں گے اور مانیں گے لیکن ان کے اندر ایمان ابھی ان کو پہچان ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے یہ وہی واقعہ کہ کوئی جنگ بدر کا واقعہ پڑھے کہ ایک ہزار گھڑ سوار ہوں اور ان کے پاس زیرے بکتر بھی ہوں ان کے پاس نیزے تلواریں بھی ہوں کھانے پینے کا بہت سامان ہو اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کی عورتیں بھی وہاں پشت پر موجود ہوں تیز افتار گھوڑے ہوں اور ان کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ جو تین سو تیرہ مسلمان تھے جن میں سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں سب کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے سب کے پاس نیزے بھی نہیں تھے گھوڑے تو بہت دور کی بات ہے دو گھوڑے تھے سب اور انہوں نے وہ مقابلہ جیتا تھا اور چھوٹی اوبر کے لوگ بھی تھے اور ان کو اس بات کا یقین تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یقین کی بات ہے اللہ پاک اور یہ یقین اللہ پاک کی تائید کے بغیر انسان جستجو کرے گا تو اللہ اس کے اندر یہ یقین ڈالے گا اگر انسان جستجو نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس کو یہ ہدایت نہیں دے گا یہ ہدایت کی بات ہے اچھا بخاری صاحب ہم نے تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں دو منظر ہمارے سامنے ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے جب بھی کوئی جنگ کے آثار نظر آتی ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے مالو سباب میں نے دبائی میں بھی بنا رکھی ہیں میں نے امریکہ میں بنا رکھی ہیں اپنے بچوں کو بیج رکھا ہے میں نے یوکے میں ایک آستانہ بنا رکھا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے وہاں سے فوری طور پر نکلنے کی جیسے آپ نے دیکھا کہ کابل ائرپورٹ پر کچھ تو غیر ملکی تھے لیکن کچھ وہاں کے ہی لوگ تھے مقامی لوگ تھے جن کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جازوں سے لٹک کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں اس کے حوالے سے آپ کا فلسفہ کیا کہتا ہے دیکھیں جب تک آپ کے اندر جو بھی آئیڈیالوجی ہے آپ عیسائی ہیں یہودی ہیں آپ ہندو ہیں آپ کچھ بھی ہیں جب تک آپ جو کچھ ہیں اس کے ساتھ آپ کا اخلاص نہیں ہے اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمان تو بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک عالم غیب ہے اس میں ایک جگہ کرسی لگی ہے اس پر میرا رب بیٹھا ہے اور ایک اور طرف کرسی لگی ہوئی یہ تخت بچھا ہے اس پر ابلیس بیٹھا ہے ابلیس بھی اپنے کارندے بھیج رہا ہے اور اپنے اللہ کی اس قدرت نظام کے اندر اپنی مداخلتیں کر رہا ہے اور ادھر رحمان ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے ان ابلیس کی حرکتوں سے کس زور سے بچتے ہیں اور وہ بچنے کا ذریعہ تو صرف صرف تقویٰ اور خوف خدا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا ایمان پورا نہیں ہے اور ایمان قرآن پاک سے رشتے کے بغیر پورا نہیں ہوگا وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا تو وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ دراصل قرآن پاک ہے اس قرآن پاک سے جڑ جائیں اس کو پڑھیں یقین کریں آپ جب پڑھیں گے تو خود بخود آپ پر رحمت ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا ہمارے ہاتھ ازل سے اب تک لڑائی دو یہ ایک ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں اشرف المخلوق ہوں اور یہ باقی ساری کائنات میرے لیے اور میں نے اس کو برتنا ہے اور میں اس کے لئے کسی قانون قائدے کا پابند نہیں ہوں جو مجھے چیز خوشی دے گی میں وہ کروں گا دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ساری صلاحیتیں اور قابلیتیں دے کر بھیجا ہے اور اللہ پاک اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے رب ہونے کہا قدا کرے گا یعنی میرے مطابق چلے گا یا نہیں چلے گا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور میرا بدکاری کرنے کا دل کر رہا ہے میرے پاس سرمایہ بھی موجود ہے موقع بھی موجود ہے مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب میرے خوف سے تنہائی میں رک جائے گا تو یہ جب تک ہمارے اندر ہم نے اپنے قوموں کی تربیت یہ کرنی ہے یہ تو ہم تربیت کرنی رہے اچھا بخاری صاحب میرے آخری سوال میں چھوٹے چھوٹے دو تین جوزیات ہیں ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی ملک میں جو خاص طور پر ہمسایہ ملکوں وہاں کے حالات تبدیل ہوں تو اس کے اثرات دوسرے ملکوں میں بھی پڑتے ہیں جیسے پاکستان ہے جیسے انڈیا ہے میں انہی دو ملکوں کا نام لوں گا ایک تو یہ بتائیے گا دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ تالبان کی اس زفعہ جو انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے ان میں ایک خاص تبدیلی نظرہ آ رہی ہے جو پہلے نہیں نظرہ آتی تھی ان دونوں باتوں پر ان دونوں سوالوں پر تھوڑا تھوڑا تفسرہ کیجئے بلکل یہ جو ہمارے دین کے تالب علم ہیں انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر ابھی فرشتہ نازل نہیں ہوا اور آپ کو اس نے نہیں بتایا کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو آگے پہنچائیں آپ تجارت پر شام اور دیگر جگہوں پر اپنے چچا کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جایا کرتے تھے جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں دوسرے تمدن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دوسری سوچ و فکر اور نظریات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا مفادات ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کا وین بڑھ جاتا ہے یہ طالبان کو پچھلی دفعہ جب حکومت ملی تھی تو یہ ان ساری چیزوں سے نابلت تھے ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں ابھی دوہا قطر میں جو طالبان بیٹھے انہوں نے دنیا کو دیکھا اب آپ دیکھیں ان کی لینگویجی بدل گئی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو چونکہ پاکستان کے اندر ہمارا اگرچہ ہم اسلام کے نام پر بنے ہیں لیکن ہمارے ہیں مفاد پرستولہ ہی جو ہے نا وہ قابض ہے شروع سے آج تک جو انسان جو ہمیں اسی چکر میں لگا کے رکھا کہ ہم ساری نگی روٹی روزی کے چکر میں کچھ اور ایکسٹرا ہو تو ہم سوچیں نا کہ ہم نے اور کیا کرنا ہے اور ہمارے مقصد کیا ہے پاکستان کو بنانے کا تو افغانستان کے جو لوگ ہیں ابھی انہوں نے اتنا شدید قسم کا آپ کہہ لیں کہ یہ تھیرے پانی میں طوفان پیدا کیا کہ اس کے چھیٹے اس کے اثرات ہم تک لازمی آئیں گے اور یہ بڑے مضبط اثرات ہوں گے ورنہ ہوتا یہ رہا ہے کہ چونکہ انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے اور وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل گیم کے اندر ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ہمارے میڈیا پر قابو کیا ہوا ہے اس نے ہمارے کلچر کے اوپر اپنے دھونس جمعایا ہوا ہے تو ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں کیونکہ مدد مقابل میں کوئی سپورٹ ایسی نہیں تھی اب افغانستان میں یہ اصل شکست بھارت کی ہوئی ہے کہ آپ سمجھیں کہ افغانستان میں جو ہمارت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گی قائم رہے گی اور اب وہ ایک انٹرنیشنل سناریو کے اندر اس حکمت کے ساتھ چلیں گے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے اچھا بخاری صاحب میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا جشنہ ازادی ہوتا ہے پندرہ آگاست کو وہ سب کو بھول بال کے ان کے میڈیا پہ ایک رونا دونا نظر آ رہا ہے ایک وعویلہ نظر آ رہا ہے ایک خوف نظر آ رہا ہے اور وہ کبھی اپنے ہی ملک کے کبھی اپنے ہی سیاستدانوں کو روند رہے ہیں اور کبھی طالبان کے خلاف وہ عرضہ سرائی کر رہے ہیں تمہیں یہ چاروں کے بھارت بھارت پہ کیا اثرات ہوگے اس ساری تبدیلی کے دو تین فکروں میں بتائیے گا بھارت پر اثرات مضبط بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت خوفناک اثرات بھی ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ بھارت دنیا کے لئے مزید خوفناک ملک بن سکتا ہے کیونکہ جو قوتیں افغانستان میں ہار گئی ہیں اب ان کو افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کا بھی ڈر ہے اور یہ ایک جو سولیڈ بلاک ہے ہمارا اب یہ تاجکستان ازبکستان قاضقستان تک یہ پورا ایک سولیڈ باکس ہے ایک بیلٹ ہے اسلامی ملکوں کی یہ پوری دنیا کے لئے خطرناک ہے کہ پوری دنیا اور خود ہمارے اندر اتنے لا تعداد لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں جو اسلام کو جہالیت کہتے ہیں مثلا کال میں پرسو ٹی وی پر ایک سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چالبان دوبارہ جہلیت کا مظاہرہ نہ شروع کر دیں تو کسی نے سوال کیا جی کون سی جہلیت کا وہ جو لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں خدا کے بندوں تم مسلمان کہلاتے ہو کوڑوں کی سزا اگر ہے تو وہ تو اللہ پاک نے رکھی ہے تم اللہ پاک کی کہی ہوئی بات کو جہالت کہتے ہو جو سزائیں اللہ پاک نے مقرر کی ہیں اگر وہ افغانستان میں اس کو نافذ کریں گے جس طرح ہمارے سامنے سعودی عرب کی مثال ہے کہ سعودی عرب میں آپ دیکھیں ایسے کمانے پر اور خوشحالی حاصل کرنے پر نہیں ہے بلکہ وہ ایک جو اللہ کا نظام ہے اسے دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ایک وہ مثالی اسٹیٹ بننا چاہ رہے ہیں جس کا اصل میں فائدہ سب سے زیادہ پاکستان گوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے لیے افغانستان ایک مثال ہوگا اور افغانستان ایک ایسا ملک ہے کہ آپ سمجھ لیں اگرچہ وہ ایک الک ملک ہے لیکن ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ بالکل سیم کلچر ہے سیم عقیدہ اور سوچ کے لوگ ہیں ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں ایک جیسے موسم ہیں اور ہمارا آپس میں گہرا رشتہ ہے لہٰذا یہ رشتہ وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان پر بہت مضبط اثرات ہوں گے اور کبھی میں بلکہ ٹی وی پر سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے نظام تعلیم میں ایک تبدیلی کی بات کیے تو نظام تعلیم میں تبدیلی یہ ہو کہ وہ ہمیں ہمارے اصل مقصد کے قریب کرے نہ کہ ہم نے بچوں کو پیدائش کے بعد سے لے کے ان کے زندگی کے جو اہم جوانی کے دن ہیں وہ ان کو صرف روٹی روزی کی تلاش کے لیے تیار کرنے میں ڈاکٹر بناو انجینئر بناو جبکہ ہم نے بہترین مسلمان بنانا ہے ڈاکٹر انجینئر وہ ضرور بن جائیں گے اکرام بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا لیکن ایک بات کو یاد رکھئے گا ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہمارے ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہمارے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نظر میں کہ ہمارا ذہن صحیح نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھئے گا آپ کہ ایک کونے سے دوسرے کونے اکوانستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک خاتون اکیلی اگر نکلے گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی عزت پہ ہاتھ دالے اس کے مال و سباب پہ ہاتھ دالے یا اس کو کوئی نقصان پہ جائے جبکہ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ آئی روز کبھی نور مقدم کا کبھی عثمان مرزا کا کبھی زینب جیسی معصوم بچی کا اور کبھی کسی بچے کا واقعہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا پاکستان زندہ بات